ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو ویر وولز یعنی ایسے انسان جو بھیڑیوں کا روپ دھار لیتے ہیں ان کی کہانیاں ہم سب نے سنی ہوئی ہیں ان پر کئی فلمز بھی بن چکی ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ ویر وولز حقیقت میں موجود نہیں ہے لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے یہ کہانیاں مشہور کیسے ہوئیں اس کی ایک پوری ہالناک تاریخ ہے جس میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو تاریخ میں پیچھے لے کر چلوں گا اور ویر وولز کی کہانیوں کے مطالق بات کروں گا دوستو ویر وولز کی کہانیاں قدیم یونان میں مشہور ہونا شروع ہوئی تھی یہ مشہور کیوں ہوئی یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن آج سے چھ سو سال پہلے تک یہ کہانیاں دنیا بھر میں پھیل گئی تھی 15 سنچری میں جرمنی میں ایک ٹاؤن بیڈبرگ میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام پیٹر سٹپ تھا اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ آدمی رات کو بھیڑیے کا روپ دھار لیتا ہے دراصل یہ آدمی ایک خطرناک آدم خور سیریل کرر تھا یہ رات کو نکل کر انسانوں اور جانوروں کو مار کر ان کو کھا جایا کرتا تھا اس ٹاؤن میں لوگوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے پیٹر کو بھیڑیے کی شکل میں رات میں گھومتے ہوئے دیکھا ہے اس کو اس ٹاؤن کے کئی شکاریوں نے مل کر مارا تھا کیونکہ سب کو یہی لگتا تھا کہ پیٹر ایک ویر وولف ہے دوستو اگلا مشہور واقعہ ففٹین ٹوینٹی ون میں فرانس میں پیش آیا جب دو لوگ پیر برکاٹ اور مائیکل ورڈن فرانس کے ایک گاؤں میں بچوں کو اغوا کر کر مار دیا کرتے تھے گاؤں والوں نے جب ان کو پکڑا تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ دونوں شیطان کی پوجہ کرتے ہیں اور تب ہی یہ رات کو بھیڑیوں کا روپ دھار کر بچوں کو مار دیتے ہیں ان دونوں کو جلا کر موت کی سزا دے دی گئی تھی اور اب ویر وولز کی کہانیاں مزید پھیلنا شروع ہو گئیں کچھ سال کے بعد فرانس میں ہی ایک آدمی گائلز گارنئر بھی بہت مشہور ہو گیا تھا یہ ظالم آدمی بچوں کو مار کر ان کو کھا جایا کرتا تھا اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ یہ آدمی رات کو ایک بھیڑیا بن جاتا ہے اس کو بھی جلا کر موت کی سزا دے دی گئی تھی یہ آدمی ایک جنگل میں رہتا تھا اور بچوں کو اغواہ کر کر اسی جنگل میں مار دیا کرتا تھا دوستو اب یہ کہانیاں فرانس سے نکل کر پورے یورپ میں پھیل گئی تھی اس وقت لوگ کافی خوفزادہ ہو گئے تھے ان کو لگتا تھا کہ واقعی میں دنیا میں ویر وولز موجود ہیں ایسے انسان جو بھیڑیے کا روپ دھار لیتے ہیں کئی لوگ مانتے تھے کہ یہ لوگ کالا جادو کر کر بھیڑیے بن جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے تھے کہ ان لوگوں پر کوئی کرس ہے اور کئی لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ دراصل انسان ہی تھے جو بھیڑیے کی کھال پہن کر لوگوں کو مار دیا کرتے تھے بہرحال ویر وولز کی کہانیاں یورپ سے نکل کر دنیا بھر میں پھیل چکی تھی دوستو یہاں سے تاریخ کا ایک ایسا چپٹر شروع ہوتا ہے جو آپ کو حیران کر دے گا 15 اور 16 سنچری میں یورپ میں ہزاروں لوگوں کو ویر وولز سمجھ کر موت کی سزا دے دی گئی تھی اس کو ویر وولف ٹرائل کہتے ہیں ان میں سے کئی لوگوں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا لیکن یورپ میں ویر وولز کا خوف اتنا بھیل چکا تھا کہ ان لوگوں کو کسی پر بھی ویر وولف ہونے کا شک ہوتا تو اس کو جلا دیا جاتا تھا کئی یورپین گاؤں میں کسانوں کے مال مویشیوں کو جنگل میں بھیڑیے کھا جائے کرتے تھے لیکن یہ لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کوئی اصل میں بھیڑیا ہوگا ان کو لگتا تھا کہ یہ بھی کسی انسان نمہ بھیڑیے یعنی ویر وولف کا کام ہے اور پھر ان کو جس پر بھی شک ہوتا تھا اس کو جلا کر موت کی سزا دے دی جاتی تھی لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے ایک انسان کو چمکدار آنکھوں کے ساتھ رات میں بھیڑیے کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھا ہے اس دور میں لوگ اپنے ساتھ ہتھیار رکھ کر باہر نکلتے تھے کیونکہ ان کو ویر وولف سے ڈر لگتا تھا لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ان کو کوئی بھی ویر وولف دیکھے تو اس کو فوراں گولی مار دی جائے سیونٹین سنچری میں جا کر فائنلی لوگوں کو احساس ہونا شروع ہوا کہ انسان کا ایک بھیڑیے کا روپ دھار لینا پوسیبل نہیں ہے دوستو اب یہاں میڈیکل سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان ایسی میڈیکل کنڈیشنز کا شکار ہو سکتا ہے جن میں وہ ایک بھیڑیے کی طرح ریاکٹ کرنا شروع ہو جائے جیسا کہ سترہ سو پچیس میں ایک لڑکا جسے پیٹر دا وائلڈ بوئی کہتے ہیں جرمنی کے ایک جنگل سے ملا تھا یہ لڑکا اپنی ٹانگوں اور ہاتھوں پر کسی بھیڑیے کی طرح چل رہا تھا لوگوں کا ماننا تھا کہ اسے بھیڑیوں نے بڑا کیا ہے بہرحال ویر وولز کی کہانیاں آج ہم فلمز میں دیکھتے ہیں یہ ایگزیسٹ تو نہیں کرتے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی تاریخ بہت ہی ہولناک ہے جن میں کئی ہزار انسانوں کی موت ہو چکی ہے دوستو انسان اگر صرف اپنے حالات پر افسوس کرتا رہے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا کچھ بڑا اچھیف کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے چاہے حالات جیسے بھی ہوں ایک ایسی ہی کہانی میں آپ کو اس ویڈیو میں سناؤں گا یہ کہانی آپ کو حیرت میں ڈال دے گی یہ کہانی ایفریکہ کے ایک غریب ملک سے ہے جس کا نام ملاوی ہے اس ملک میں ایک علاقہ ہے جس کا نام کسنگو ہے دوستو اس علاقے میں ایک گاؤں ہے جہاں ایک لڑکا رہتا تھا یہ کہانی دوہزار ایک سے شروع ہوتی ہے اس لڑکے کا نام ویلیم کیم کوامبا ہے ویلیم انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا اس کے گاؤں میں سب لوگ مشکل سے اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے تھے ویلیم کا باپ ایک کسان تھا جو سبزیاں اگا کر اپنی فیملی کے لیے دو وقت کا کھانا پورا کرتا تھا ویلیم جب بارہ سال کا ہوا تو اسے پڑھائی چھوڑنی پڑ گئی اس کو پڑھنے کا بہت شاک تھا لیکن اس کی فیملی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ویلیم اپنی پڑھائی جاری رکھتا اصل میں ان دنوں ملاوی میں شدید کہتا چکا تھا پڑھائی تو دور کی بات ہے ویلیم اور اس کی فیملی کے لیے کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا تھا ویلیم سارا دن اپنے گاؤں میں گھومتا رہتا تھا جہاں اس کے گاؤں کے دوسرے بچے اپنا وقت برباد کر رہے تھے وہیں ویلیم نے سوچا کہ یہ ایسا نہیں کرے گا اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں سکول نہیں جا سکتا تو کیا ہوا میں خود سے پڑھنا شروع کروں گا دوستو اس گاؤں میں کسی انجیو نے ایک لائبریری بنوائی تھی کبھی یہاں نہیں جاتا تھا لیکن ویلیم اپنا وقت اسی لائبریری میں گزارنا شروع ہو گیا اس لائبریری میں زیادہ تر کتابیں بہت پرانی تھی ان پر مٹی جم چکی تھی لیکن ویلیم پر پڑھنے کا جنون سوار تھا ویلیم کو سائنس پڑھنے کا بہت شاک تھا یہ بچہ سارا دن اس لائبریری میں سائنس کی کتابیں پڑھتا رہتا تھا اس گاؤں کے لوگ اس کا مزاک اڑاتے تھے ان کو لگتا تھا کہ ویلیم پاگل ہو گیا ہے لیکن ویلیم نے کسی کی پرواہ نہیں کی ویلیم کو صرف ایک پریشانی تھی اس گاؤں میں چھ بجے کے بعد اندھیرہ ہونا شروع ہو جاتا تھا اور یہاں بجلی موجود نہیں تھی اسی لیے اسے چھ بجے کے بعد لائبریری سے واپس اپنے گھر آنا پڑتا تھا دوستو ایک دن ویلیم لائبریری میں بیٹھ کر کتابیں پڑھا تھا کہ اس سے ایک کتاب ملی جس کا نام یوزنگ انرجی تھا اس کتاب میں ہوا کی مدد سے بجلی پیدا کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا یعنی وین ٹربائن بنانے کا طریقہ لکھا تھا دوستو ویلیم نہ تو پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی اس کے پاس وین ٹربائن بنانے کی کوئی ٹریننگ تھی لیکن یہ لڑکا یہ کتاب بہت شوق سے پڑھنا شروع ہو گیا ویلیم نے اس کتاب میں لکھے لاؤز اور فارمیلاز کو خود سے سمجھنا شروع کر دیا وین ٹربائن کام کیسے کرتا ہے ہوا کی مدد سے بجلی کیسے بنائی جاتی ہے ویلیم یہ سب کچھ دن رات پڑھنا شروع ہو گیا کئی مہینوں کے بعد ویلیم نے اس کتاب میں بنی ڈائیگرامز کی مدد سے ایک چھوٹا سا وین ٹربائن بنانے کا فیصلہ کیا لیکن اصل مسئلہ اس کو بنانے کے لیے چیزیں ڈھونڈنا تھا ویلیم کے پاس نہ تو پیسے تھے اور نہ ہی کوئی اور ریسورسز لیکن اس لڑکے نے ہمت نہیں ہاری ویلیم نے اپنے گاؤں اور آس پاس کے علاقوں میں کورے کے اندر سے چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دیں وہ چیزیں جن سے یہ وین ٹربائن بنانے کا تجربہ کر سکتا تھا دوسری طرف اس کے گاؤں والے اس کا مزید مزاق اڑانے لگے اس کو کورے میں سے چیزیں ڈھونڈا دیکھ کر اس کے گھر والے بھی پریشان ہو گئے تھے سب کو یہی لگتا تھا کہ ویلیم پاگل ہو چکا ہے لیکن دوستو جب انسان کوئی بڑا کام کر رہا ہو تو اکثر اسے لوگ پاگل ہی سمجھتے ہیں ویلیم کو آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں ملتی رہیں جن سے یہ ایک وین ٹربائن بنا سکتا تھا جیسا کہ اس نے ٹوٹی سائیکل سے وین ٹربائن کی بیس بنائی پلاسٹک کے پائپ سے ٹربائن کے بلیٹس بنا لیے اور لکڑیوں سے اس فرکچر کو کھڑا کر لیا دوستو ویلیم سارا دن اپنے گھر کے پیچھے ایک خالی میدان میں یہ وین ٹربائن بناتا رہتا تھا کئی مہینے اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے بعد اس کا وین ٹربائن تیار ہو چکا تھا اس دن اس نے اپنے گاؤں والوں کو بھی وہاں بلوا لیا سب حیرت سے ویلیم کے بنائے اس وین ٹربائن کو دیکھ رہے تھے ویلیم نے اس وین ٹربائن سے اپنے گھر میں بجلی لانے کا فیصلہ کیا تھا دوستو اور پھر ویلیم کی خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ اس کا وین ٹربائن کام کرنا شروع ہو گیا اس وقت رات ہو رہی تھی اور ویلیم کے گھر میں روشنی ہو گئی اس کے گاؤں والے حیرت سے ویلیم کے گھر کو دیکھ رہے تھے جو گاؤں والے اس کا مزاق اڑاتے تھے اب ویلیم ان کا ہیرو بن چکا تھا دوستو یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ پورے ملاوی میں یہ خبر پھیل گئی ملاوی کے ہر کونے سے جنرلسٹ ویلیم کا انٹرویو لینے کے لیے اس کے گاؤں آ گئے اور ویلیم پورے ملاوی میں مشہور ہو گیا ویلیم کو وہاں کی گورنمنٹ نے ایک اچھے سے سکول میں پڑھائی کے لیے بھیج دیا یہاں سے ویلیم ساؤت ایفریکہ چلا گیا جہاں اس نے ایفریکن لیڈرشپ اکیڈمی میں بھی تعلیم حاصل کی اب یہ لڑکا اپنے گاؤں واپس آ گیا اور اس نے وہاں جدید وین ٹربائنز بنانے پر ارہام کرنے پر بھی کام شروع کر دیا جو لوگ اس کا مزاق اڑاتے تھے ان کی زندگی ویلیم کی وجہ سے تبدیل ہو رہی تھی ویلیم بعد میں انگلینڈ پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا دوہزار تیرہ میں ویلیم پر ایک کتاب بھی لکھی گئی تھی اس پر کئی ڈاکیمنٹریز بھی بن چکی ہیں آج ویلیم چونتے سال کا ہو چکا ہے اور یہ کئی چیزیں اجاد کر چکا ہے اس نے نہ صرف اپنی فیملی کی بلکہ اپنے پورے گاؤں کی زندگی بھی تبدیل کر دی ہے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ